اور یہ جتنا جنوبی اپنا یہ جتنا یہ مشرق کے بعید ہے فلیپائن ہے انڈونیشیا ہے ملیشیا ہے تھائی لینڈ ہے ادھر کوئی جہاد نہیں ہوا یہ سارا اسلام تاجروں نے پھیلائے ان کی تجارت اسلام کے پھیلنے کا سبب اور ذریعت ساتھویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی خونخار قوم تاتار جو انہیں اسلامی سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد کیا تھا ان کو اسلام میں لانے کا سبب مسلمان تاجر تو تلوار سے نہیں تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی مسلمان تو ختم ہو شکریہ تھے ان کو اس کلمے میں داخل کرنے والے مسلمان تاجر تھے پرکستانی تاجر تو آپ کی خدمت بزارش ہے اپنی ترجیحات بدل کے تجارت کرو سرات کرو نوکری کرو ذمہ دارہ کرو ریوڑی لگاؤ یا مل لگاؤ اللہ اس کے رسول کو آگے رکھو باقی جزوں کو بھی شکریہ اپنی فیکٹریوں میں دکانوں میں نمازوں کو زندہ کرو نماز کے وقت میں سارے کون تھپ ہو جائیں آپ کی میٹنز بند ہو جائیں آپ کے کلم رکھ جائیں آپ کی فائلیں بند ہو جائیں اور اللہ اکبر کی صدا کو کھینچے اللہ کی طرف کہ بڑے رب کی پکار ہے اب ادھر چلنا ہے کسی امت کو پانچ نمازیں نہیں ملی آپ کو پانچ نمازیں ملی ہر امت کو دو نمازیں ملے تھی فجر اور عصد کو صرف دو رکار اور اس میں بھی جماعت نہیں تھی انفرادی تھی یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ دن میں پانچ دفعہ اپنے گھر بلاتا ہے کہتا ہم اس سے بات کر اور جو نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نماز پڑھنے مسجد کو آ رہا ہے وہ ایسے جسے میرا دیدار کرنے آ رہا ہے اور جو میرا دیدار کرنے آتا ہے وہ میرا مہمان بن جاتا ہے میں میزمان بن جاتا ہوں اور میرے ذمہ ہو جاتا ہے اس کی عزت افسائی اور اکرام تو آپ کے گھر میں کوئی بچی بچہ کوئی عورت بے نمازین ہو آپ کے دفتر میں آپ کے بلازمہ میں کوئی بے نمازین ہو خود آپ کی اپنی نماز پہلی صفح میں تکبیر اولہ کے ساتھ ہو ایک تکبیر اولہ کا عجل ساتھوں زمین آسمان سے زیادہ ہے آپ سلام لوگ رات کو دیر سے سوتے ہو دو نقل تحجد کا نیت کر کے پڑھ لیا کرو تو آپ رات کو تحجد گزاروں میں شمار پڑھ جاؤ مفت کی تحجد کوئی ضرور نہیں کہا امی سو کے اٹھے تو پھر ہی تحجد ہوتی ہے سونے سے پہلے دو نقل پڑھ لو چار پڑھ لو تو آپ تحجد گزاروں میں آ جاؤ گے اپنی کمائیوں میں سے سوت کو نکار جھوٹ کو نکار وعدہ خلافی کو نکار میرے پھیری کو نکار اپنے ملازموں پر رحم کھاؤ ترس کھاؤ اللہ کے نبی نے آخری وسیعت فرمائی تھی اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا ایک اپنے ملازموں پر رحم کھاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا تو سارا دین دو جملوں میں ہے ایک حقوق اللہ ہے جس میں عبادت سب سے اوپر ہے ایک حقوق العباد ہے جس میں غریب لوگ سب سے اوپر ہے غریبوں سے حسن سلوک آپ کے رزق کو پڑھائے گا کسی کے دعا لگے گی نسلیں سمر جائیں اور ایک اللہ کا حق ہے جس میں نماز سر فرست ہے زکاة فرض ہو تو زکاة ادا کریں حج فرض ہے تو حج کریں روزے فرض آئیں تو روزے رکھیں مال کو پورا طول کر ناپ کر اس کی زکاة جتنے بنتے وہ ادا کریں خود جا کے غریبوں کو ٹھونڈیں ان کو دیں ان کو تلاش کریں اس ساری چیزوں کو اتہانے کے لیے ایک محنت ہے تبلیغ لیے کوئی جماعت نہیں آپ بہنوں کے جنروں میں گزارش ہے آپ کے ہاں ماشاءاللہ ہفتہ باری ایک پرورگام چل پڑھائے کہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے بہت مبارک ہے بہت مبارک ہے گاہے گاہے بازفانی قصہ باری نارا یہ تو سننے سنانے سے جذبات بنتے ہیں لیکن کچھ نکل و حرکت بھی ہونی چاہیے کہ اس کا نکل حرکت کے بغیر چیز میں ثبات اور استقرار نہیں پیدا ہوتا ٹھراؤ نہیں پیدا ہوتا تو میں یہ آپ کا چیمبر پورے پاکستان کا سب سے وزنی چیمبر عدد کے لیاسے نہیں وزن کے لیاسے آپ پورے پاکستان پوری دنیا میں اللہ کے دین کے نمائندے بن کر جا سکتے ہیں تو میں یہ آج گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ کی جماعت ہر مینے تین دن کی نکلنی چاہیے باقائدگی کے ساتھ اور پھر جب اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نظام بنائے تو چار مہینے چالیس دن جب آپ کو ملے فرصہ تو اس کے لیے آپ ضرور وقت فارغ فرمائیں پوری دنیا اس وقت نظریاتی طور پر شکست تھا چکی ہے اشتراقیت پہلے مر گئی سرمایہ دارے کا نظام ویسے دم توڑ رہا ہے مذہب کے نام پر جتنی چیزیں تھیں انہوں وہ بے جان چکی ہیں اس وقت ساری دنیا مسلمان ہونے کے لیے پلکل تیار ہے زندگیاں لاکھوں کروڑوں انسان جہنم سے بچھ کر جنت میں جانے والی بن سکتے ہیں تو آج میں یہ جسارت کروں گا کہ کچھ امام آ جائیں کہ اگلے جمعہ سے کون پھائی تین دن کے لیے تیار ہیں ملکل حمد وصلے علی محمد وصلے علی محمد وصلے علی محمد وصلے علی محمد ساتھ ساتھ ہو جانا ہے ساتھ ساتھ ہو جانا ہے ربنا آتینا ایک چلے ٹھیک ہے دریہ فلا خلت حسناتا وغینا آدھا ربنا صرف عنا علا وجہنمین علا ربنا آتینا غراما ربنا ما خلختها وغفتا سبحانکا فقینا آدھا ربنا آجانمین ورثت جنت نعین ولا تخزنا یوم یبعثو اللہ ما انہا نغلو بکا من سخطکا من آخر من شکل ایسواش ای اللہ یامرس جمعہنا قدول فرمانا ہمارے لئے اس سے تو حق ذریع نجاز بنا دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا پشلی زندگی پر ہمیں توبہ کی توفی کرا آئندہ زندگی اپنا بندہ بند پچھنے والا بنا ہمارے بازاروں میں اپنے نبو باری تجارت کو زندہ فرما ایوانوں میں ترز نبو باری حکومت زندہ فرما زندگی کے ہر شعبے میں اپنے محبوب کے طریقے زندہ فرما ایوان اللہ جتنے تیرے بندے غیر مسلم تجھ سے دور نہ اشنا انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرما ایوان اللہ جو تیرے علم میں اصلی بدوخت ہیں اور تیرے بندوں کے لئے تکریف دے ہیں ان کے وجود سے اپنے زمین کو پاک فرما جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ہم سب کو اپنے خضل کرم سے قبول فرما یا اللہ ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کو دنی و راقب خیر نصیب فرما ہمیں جتنوں کے یا اللہ عزیز آگے چلے گئے و آدین آگے گئے عزیز و اقارب ایمان دے گئے ان کا یا اللہ قبروں کو ٹھنڈا فرما جنت کا باق بنا اور اپنے نیک بندوں میں انہیں شامل فرما اور یا اللہ جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پر خاتمہ نصف فرما اور یا اللہ اس اس جہان کی شدت سے معفوظ فرما ہر قسم کی یا اللہ خیر بھلایا مقدر فرما ہر شر سے ہماری حفاظت فرما اس چیمبر کو سارے چیمبر کی ہدایت کا ذریعہ بنا یہاں کے تاجروں کو سارے آلم کے تاجروں تک اپنا پیغام پہنچانے والا بنا ان کی تجارتوں کو مثالی تجارت بنا دے بابرکت تجارت بنا دے خیروری تجارت بنا دے سچا تاجر بنا دے یا اللہ وہ سچا تاجر جس کا تو نبیوں کے ساتھ حشر فرمانے والا ہے ان کو انہی میں شمار فرما دے اور ان کے ذریعے سے پورے پاکستان کے تجار کو یادہ تاجر سچا امین بنا دے اور زندگی کے تمام شعبوں میں یادہ اپنے محبوب کی پاکی زفن دیگی کو زندہ فرما دے جو ہم میں بیماریں صحت اتافہ جو مقروض ہیں انہیں کرزوں سے نجات اتافہ جو سود میں بھس گئے تو انہیں اس سے نجات اتافہ جو غلط یہ اللہ مقدمات میں بھس گیا انہیں نجات اتافہ ان کے بچے بچیں جوان ہیں ان کے نیک رشتے میں ان کی شادیاں ہو گئی ان میں برکتیں اتافہ ان کے اولاد نہیں ان کو نیک اولاد تابہ جو آپس میں لڑے ہوں میں ان میں صلح کراتے جو روٹھے ہوں ہیں ان کو آپس میں مانا دی جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں مداتے ہیں بنس ادو کا خیرت بنیابا آخرت یا ارحمہ رحمی وصول اللہ تعالیٰ عن نبی کریم آمین ورحمت السلام علیکم مصافح سے بھائی بریز برمائیں بہت زیادہ لوزیں